نمسکار سواغت ہے آپ کا نیوز اٹین جے کے ایل اچ میں میں ہوں آپ کے ساتھ اب ہو رہا اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ایل اچ پرائیم ٹائم دیش میں کرونا کے آکڑے اب ڈرانے لگے ہیں کیونکہ ایک اپریل سے اگر دیکھا جائے تو دیش میں کرونا کے تین ہزار سے زیادہ نئے کیس درج کیے گئے ہیں اور روزانہ ان معاملوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پچھلے چھے مہینے میں سب سے زیادہ سنکھیا اپریل کی ایک تاریخ سے آئی ہے وہیں پچھلے سات دنوں کے اگر ہم بات کریں تو کرونا کے معاملوں میں جس تیزی سے اچھال ہوئی ہے وہ تیسری لہر کے بعد سب سے زیادہ ہے اور دیش کے الگ حصوں کی طرح جمہو کشمیر اور ہیماچل میں بھی لگتار کرونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں کتنا خطرناک یہ ہے یا کرونا کی جو بڑھوتری اس بار ہو رہی ہے یہ کتنی خطرناک ہے کس طرح سے پریکوشن کی ضرورت ہے کیا کچھ احتیاط کرنا چاہیے اور یہ خطرہ کتنا بڑا ہے آج اسی پر ہم چرچہ کریں گے تو کرونا کا خطرہ ایک بار پھر سے ستا رہا ہے اور کرونا کا خطرہ ایک بار پھر سے بڑھ رہا ہے کرونا کے کیسز میں تیزی سے بڑھوتری ہو رہی کتنا بڑا یہ خطرہ ہوگا اور کس طرح سے اس سے بچا جائے اسی پر آج ہم جے کے لے سے پرائم ٹائپ میں چرچہ کریں گے بہت خاص مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت جلدی اپنے مہمانوں کا آپ سے انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں میرے ساتھ ڈاکٹر شہلہ اگروال ہے جو کی کنسلٹنٹ ہے ڈرمٹولوجسٹ ہے ڈاکٹر توصیف ہے انٹرنل میڈیسین ایکسپرٹ ہے ڈاکٹر تمورش کولے جی ہے جو کی ایمرجنسی میڈیسین ایکسپرٹ ہے سبھی مہمان بہت سواگت بہت استقبال ہے جے کے لیچ پرائم ٹائم میں اور کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہنواز کالو بھی اس چرچہ کا حصہ ہوں گے میں سب سے پہلے ڈاکٹر توصیف آپ سے ہی شروعات کروں گا سر کرونا کے کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں اور پچھلے کچھ دیروں سے جو تیزی آئی ہے اور ڈرانے والی ہے کس طرح سے سر اسے دیکھا جائے کتنا بڑا یہ خطرہ ہے یا جو تیزی آ رہی ہے اسے کس طرح سے دیکھا جائے جی دیکھئے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ پہلے جو تین ویوز آئی تھے جی وہ بھی سلولی ایسے ہی پروکریس سٹارٹ ہوا تھا ایسے ہی دیرے دیرے وہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے ایوری بڑی نوز کہ پھر ان تین سال میں ہمارے دیش میں یا پوری پشور میں کتنی وہاں ماری مجھ گئی سو ابھی سے اگر ہم اس پہ پرکوشنز لے لیں اس کے روک تھام کے لیے تو می بھی اوپر والے کی کرپا ہوگی کہ آگے نہ بڑھ پائیں بڑھ سکے یہ لیکن جب تک ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی پچھلے کچھ دھفتوں سے لگاتار بڑوتری آ رہی ہے اس میں اگ بگ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آنکڑیں جو بتا رہے ہیں اگر یہ ایسے ہی پڑھتا گیا پھر then everybody knows کہ آکے it will be very difficult to contain جب ایک سا ایک بار پھر سے ہی اگر wave ہمیں hit کر جاتی ہے then it is very difficult اس لئے آج سے ہی ہمیں I think precautions لیں جو جنہوں نے vaccines ابھی تک نہیں لیا ہے better ہے کہ وہ they should get vaccinated as soon as possible اور جو vaccinated ہے جو اگر کوئی symptoms جن کے لگ رہے ہیں کہ flow اس کے covid کے they should get isolated they should get tested اب آج کل ہے کہ there is h1 and 2 also influenza جو viral کا season ہے یہ سب یہ کے مارچ اپریل اور کہ انیشل مارچ اپریل کے مہینوں میں 3 and 2 آج کل جو circulation میں ہے so ہمارے وہ symptoms کافی mail کھار رہے ہیں اس کے covid کے ساتھ so anybody who is symptomatic جس کو لگ رہا ہے کہ fever ہے cough ہے sore throat ہے my algeas ہے they should get tested as soon as possible they should get isolated as soon as possible تاکہ یہ prevent تاکہ ہم اس کی روک تھا as soon as possible کر سکے ورنہ پھر ایک بار اگر یہ exponentially پھر rise ہو گیا then it is difficult to contain بلکل یعنی اب یہاں سے precaution بہت زیادہ ضرورت ہے اور اسے جہاں تک ہے وہیں پر ایک طرح سے اسے محدود کر دینا اسے روک دینا ہے ورنہ اگر یہ بڑھتا ہے تو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اس بیچ ہمارے ساتھ debate میں ڈاکٹر شیانواز کالو جو کی ریڈیولوجسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں ڈاکٹر شیانواز آپ کا بھی سر بہت استقبال ہیں جے کل ایش پرائم ٹائم میں میں ڈاکٹر شیانواز اگروال جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا ڈاکٹر شیانواز جس طرح سے بھی ڈاکٹر توصیف نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ خطرہ جس طرح سے پہلے تین ویو میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ خطرہ دھیرے دھیرے پیر پسارتا تھا اور اس کے بعد بڑا خطرہ ہو جاتا تھا اسی طرح سے کچھ اس بار بھی لگ رہا لیکن سیمٹمز کی اگر بات کریں تو کیا جو پہلے سیمٹمز تھے ان میں کوئی بدلاو آیا ہے یا اسی طرح کے سیمٹمز ہیں اس بار بھی لیکن اب ہم کوویٹ کے نام سے ڈرتے ہیں دیکھیں مارچ جو سیزن ہوتا تھا وہ چینج آف ویدر کا سیزن ہوتا تھا اور وہ امیشہ ہی وائرل انفیکشن لے کے آتا تھا ہم ڈرمیٹولجسٹ ہیں ہمارے پاس جتنے چکن پوکس اور وائرس انفیکشن آتے تھے وہ ہر سال آتے تھے اب دو سال سے کیونکہ ہم فلو کو ہم نے ایک نام دے دیا ہے کوویٹ دے دیا ہے دیکھیں ایچ ون این ون بھی چل رہا ہے آج کل اور دوسرے نومل فلو بھی چل رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہاں صرف کوویٹ کا نہیں یہ بدلتے سیزن کی جو بیماری ہے جو بھی کامپرمائز ہے جو ایلڈرلی ہے جو بچے ہیں جن کو ڈیابیٹیز ہے ان میں اگر مائلڈ سمٹم بھی ہے چاہے وہ بخار اور ناگ بہنا ہی کیوں نہ ہو تو ان کو آئیسولیٹ کرنا اب شروع کر دینا چاہیے دیکھیں آج سے تین سال پہلے آئیسولیشن ماسک یہ ہم سب کی ووکیبلیری میں تھا ہی نہیں بلکل جب ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم یہ سو پیز کرتے ہیں تو ہم سپریڈ آف انفیکشن وہ چاہے کوئی بھی ہو آپ بلیو کیجئے کہ جب میرے پاس چکن باکس لے کے آتے ہیں جب تک وہ آتے ہیں تب تک گھر میں سب کو چکن باکس پہل چکی ہوتی کیونکہ کسی کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ یہ نیزل روپ سے پہل رہی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ تلچ کریں گے تو پہلے کووڈ نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے یہ ہماری لرننگ ہے کہ سمٹم اگر مائلڈ بھی ہے تو آپ پیشنٹ کو پرسن کنسرن کو تھوڑا سا آئیسولیٹ کر دیجے آس پاس والے جو ہیں وہ ماسک اپنا شروع کر دیجے ہاتھ دھونا دوبارہ شروع کر دیجے سینٹائزر جو چیزیں آپ شاہد بھول گئے ہیں اس کو دوبارہ شروع کر لیجے تو وہ کووڈ ہے فلو ہے چکن پاکس ہے وائرل انفلوینزا ہے آپ کو سب سے بچنا ہے مارچ کا سیزن ہمیشہ ہی ساری ویوز مارچ میں کیوں آتے ہیں کیونکہ ویوز تو اب آنی شروع ہوئی مارچ تو ہمیشہ سے ہی بیماری کا سیزن بلکل تو بلکل ظاہر سے بات ہے کہ اب کیونکہ نام کووڈ کا ساتھ میں جوڑ گیا اس وجہ سے لوگوں میں ڈر بھی ایک طرح سے کافی زیادہ بڑھ گیا میں ڈاکٹر تموریش کولی جی آپ کے پاس آوں گا سر جہاں تک ڈر کی اگر کولی جی بات کی جائے تو پہلے تو لوگوں میں اتنا زیادہ ڈر تھا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب لوگ ڈان لگا ہے تو لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے تھے مارکٹ میں جانے سے ڈر رہے تھے ایک دوسرے سے ملنے میں اور ایک دوسرے سے بات کرنے میں ڈر لگتا تھا لیکن سر کیا لگ رہا ہے کہ اب ماحول بہت بدل چکا ہے لوگ کرونا سے ضرور ڈر رہے لیکن جو اس کے گائیڈ لائن تھی اس پر اب ایک طرح سے لوگ عمل نہیں کر رہے مارکٹ میں آپ دیکھئے بھیڑ ہے مندر بزیدوں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے شادیاں اور جو سیلیبریشنز ہو رہے ہیں اس میں بھیڑ لگی ہوئی تو لوگوں کے اندر سے ایک ڈر نکل گیا ہے آپ نے صحیح بتایا کہ ابھی جو جو لڑائی ہم نے کیا ہے اس میں کافی بکت بھی جا چکا ہے پہلے تو ہمارے پاس دوائی کونسی دینا ہے وہ بھی پتہ نہیں تھا پھر دوائی کے بارے میں ہم کو جانکری ملے ویکسنگ جو سب سے بڑا ہتھیار ہمارے سب نے آئے اور ہمارے دیش ایسے دیش جس میں آرمسٹ ایری بڑی ہس گوٹ two dose of vaccine اور پھر بہت لوگ کو precautionary dose میں ملائے اور کوویڈ دیرے 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 وہ بدلتے بدلتے ایسے ایک infection کے طرح آ گیا ہے کہ یہ جا رہا ہے پھر باپس آ رہا ہے اور زیادہ تر لوگ mild moderate symptom پہ چل رہا ہے ابھی جو important چیز آپ کو سمجھنا ہے یہ جو نیا variant آیا ہے ہمارے پاس یہ ایک ایسے variant ہے جو کچھ symptoms کے ساتھ آ رہا ہے اور جیسے بتائے جو آ رہا ہے اس میں جو جو ان کا rate بڑھ گیا ہے تو یہ جو سمجھے ہے یہی سمجھے ہے ہم کو جو میجرز ہے جی جیسے ہاتھ دھونا ماس پہنا social distancing اس کو پھر کچھ ہی دیر کے لیے اپنانا ہے خاص کر کے جہاں سے جہاں پہ بہت لوگوں کا اکٹھا ہو رہا ہے جیسے کوئی function ہو چاہے marketplace ہو جی وہاں پہ mask پہنا کچھ دن کے لیے جلوری ہو گیا ہے خاص کر کے جن کا عمر ساٹھ سال کے اوپر ہو جن کے کئی طرح کا بیماری ہے جس میں امیونٹی کمپرومائز ہوتے ہیں ان لوگ کے لیے بہت جلوری ہے بر میرے طرف سے میرا ایڈوائز اور سبھی ڈاکٹروں کا ایڈوائز ہی رہے گا کہ جب آپ ایسے crowded place میں چاہیں پھر mask پہنا شروع کرتے جیئے جو گائیڈلائن اور جو پروٹوکول پہلے لوگوں میں تھا اسی پروٹوکول کو ایک طرح سے اپنانا ہوگا اور گائیڈلائن کو اپنانا ہوگا تب ہی کرونا سے ایک طرح سے ہم لوگ یہ جنگ جیت سکتے ہیں ڈاکٹر شہنواز کالو جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ڈاکٹر شہنواز کیونکہ کرونا پچھلے دو سال سے ہم لوگوں کے درمیان میں ہے اور شاید یہی وجہ کہ پہلے جو ڈر تھا اس طرح نہیں اور لوگوں میں اب اگر سمٹمز ہوتے بھی ہیں تو اتنی گمبھیرتہ یا سنجیدگی لوگوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جی بلکل صحیح فرمایا آپ نے کہ لوگوں میں ویسی ڈر نہیں ہے یا وہ سیریس نہیں ہے جو پہلی کوویڈ ویو میں تھی یا اس کے بعد جو دیگر کوویڈ ویوز آئی پر یہ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک طریقے سے اچھا بھی ہے کیونکہ ہمیں کوویڈ سے ویسی ڈر نی کی ضرورت نہیں ہے اس کی اہم وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلا ہمارے ہسپٹلز ہمارا میڈیکل سٹاپ اب زیادہ پریپیرڈ ہیں کوویڈ سے لڑنی کے لیے دوسری چیز جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر کوویڈ فیل جاتا ہے تو ہمیں کیا کیا اہتیات لینے ہیں ماسک پہننا ہے باقی چیزیں سوشل دسٹنس اگر چیزیں اور تیسری سو سے اہم چیز جس آہ وہ ہے ویکسین ہمارے پاس ویکسین ہے میجار ٹھی لوگ انہیں ویکسین لگائے ہیں بوسٹر بھی لگائے ہیں تو اس لیے ویسے ڈرنی والی بات ہے بھی نہیں جیسے ہم بچے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں سکول میں ماسک وغیرہ کو اینکوریج کیا جائے یا پبلک پلیس ہیں جیسے سینما گر ہیں جیسے بہت سارے لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور جن لوگ انہیں لگایا ہیں ان کو ویکسین لگانے کی ضرورت ہیں بات آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ ابھی ڈیل کر لیا اسے نبٹ لیا بات اور جو جس زمن میں ہم اور مہنت کر سکتے ہیں وہ ہیں کہ جو ریسرچ ہو رہی ہے جو ویکسین یا میڈیسن جو باقی تدابیر ہیں اس میں زیادہ فوکس کرنی کی ضرورت ہیں باقی مجھے اچھی چیز ہے کہ ہمیں ویسے نہیں ڈرنا پڑ رہا جیسے ہمیں پہلی کرنا پڑ رہا تھا بلکل توصیف آپ کے پاس آنگا سر ایسے لوگ جو پہلے بلکل ماسک لگائے رہتے تھے گھر میں بھی اگر اکیلے میں ہیں تب بھی ماسک لگائے ہوئے ہیں لیکن وہ ہی لوگ جب مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں بھی ہوتے بھی ماسک نہیں لگا رہے بلکل ان کے اندر سے کرونا نام کا جو ڈر تھا وہ ایک جو ایمیونیٹی ٹرم جو ہم نے پیچھلے تین سال میں دیکھی تو یہ پہلے اتنا ہم ایمیونیٹی کے بارے میں ہم اتنا چرچہ نہیں کر پاتے سے کرتے نہیں تھے جب ہم کوویڈ جب آیا تو سب ایمیونیٹی دوسٹرز ڈونڈنے لگے ہمیں کچھ کھانا ہے ہمیں کو ہی سکھاتے ہیں پڑھائی کرنا ای بی سی ڈی سے ہم شروع کرتے ہیں ایسے ہمیں مجھ لگتا ہے کہ جو ایمیونیٹی کا اس کی ٹیبلیٹ اس سے بہتر ہے کہ ایک ہم ہیلڈی لائف سٹائل جو پہلے سے ہی ارلی چائلڈھوڈ سے ہی ہم ایک بچے کو دیتے کہ آپ کیسے اپنی لائف سپینڈ کروگے الکوہل سے دور رہے سگریٹ سموکنگ نہ کرے پہلے سے ہی 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 فوڈ لے 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 فاسٹ فوڈ سے زیادہ پریج جادہ نہ لے خطرہ آنے سے پہلے تیاری کر لی جائے پہلے سے کر لی جائے جب یہ سب چیزیں ہوں گے ہماری ایمینیٹی رہے گی تاکہ ہمیں چیزوں کا خطرہ نہ ہو کرونا کرونا جیسی کوئی چیز آتی بھی ہے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکے تمام ایکسپرٹ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت اہم ایشو ہے اس پر چرچہ جارے رکھیں گے بہت چھوڑا سب بریک لیں گے فوراں حضر ہوتے تو کرونا کا خطرہ پھر سے بڑھا ہے کس طرح سے احتیاط کی جائے اور کس طرح سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ اب حکومت کی طرف سے بھی آیا ہے کہ اس ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے احتیاط برتی جائے جو گائیڈ کیونکہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بھی دیکھ پڑے گا کہ ہمیں فلو ویکسین کی بھی آگر ڈالنی پڑے گی خاص کر سکول گوئنگ اور موربی لوگوں میں ہمیشہ جب ہم موربی بات کرتے ہیں تو جو پوپولیشن بہت زیادہ ایکس ہوتی رہا ہے کیونکہ لوگ الیرٹ ہیں انہیں پتا ہے دوسری چیز جو میں یہاں پر بول نا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے ہیلتھ ورکرز نے کیر گیوئنگ سیکھ لی ہے جیسے پہلے وائرل ہوتا تھا یہ بولا جاتا تھا کہ پانچ ساتھ دن وائرل رہے گا اس کے بعد نکل جائے گا آپ پیرا سٹمول لے لی چھ نکل جائیے میں دوسرے ڈاکٹروں سے بھی پوسھنا چاہوں گی کیونکہ ڈلی میں خاص کر ہم لوگ یہ پروٹوکول کر رہے ہیں کہ 3-4 دن کے فیور کے باد ہم tamiflu جیسی vaccine جو tamiflu جیسی antiviral ہے وہ شروع آئے کہ آپ بس کی جی وائرل سوچ کے گھر میں بیٹھے ہوئے بخار ہتر رہے چڑھ رہے اور آپ سوچ رہے کہ یہ اپنے آپ چلا جائے گا تو تھوڑا سا ہم سب کو proactive محنت کر اس کو ٹھیک کرنا پڑے تو بلکل مطلب احتیاط بہت زیادہ کرنی ہوگی جس طرح سے ڈاکٹر شہلا گروال بتا رہے تھی کہ پرو ایکٹیو اس میں ہونا ہوگا اور کہاں سے کیونکہ جو winning formula تھا اسی پہ ہمیں دوبارہ سے لوٹ کر آنا ہوگا ماسک کا استعمال کرنا ہے سوشل ڈسٹنسی کا ایک طرح سے خیال رکھنا ہے بھیڑ بھڑڑ زیادہ ہو رہی برفباری ہو رہی ہے تو یہاں پر جس طرح سے cases بڑھ ہیں ہمار چل میں ایک جنوری کو ایک طرح سے کرونا فری اعلان کر دیا گیا تھا لیکن اب اچانک وہاں پر cases تقریبا وہاں پر ہو گئے کشمیر میں دیکھئے بارہ سو سے زیادہ cases ہو گئے بٹ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ number cases بڑھ رہے ہیں number confirmed cases بڑھ رہے ہیں جو mortality ہے یعنی کہ اس سے جو موتے نہیں ہو رہی ہیں جو بہت اچھی بات ہے یا جو hospitalization rate ہیں بہت کم لوگوں کو ضرورت پڑھ رہی ہیں کہ ان کو hospital میں admit ہونا پڑے تو ڈیولپ ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں وہ کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے آج جہالہ کی cases تو بڑھ رہے ہیں مگر نہ ہی آہ خاصتہ نہ ہی deaths ہو رہی ہیں اور اس طرح سے ہمیں جو اوکسیجن کی اتنی شوٹیج ہو گئی ویسی سیچویشن ہمیں دیکھنے کو خوفی نہیں ملے بلکل ظاہر سے بات ہے کہ اموات اس میں کم ہو رہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں اتنا زیادہ ایک طرح سے ڈر دیکھنے کو نہیں مل رہا میں ڈاکٹر کولیج آپ کے پاس آنا چاہوں گا سر کس طرح سے پری کوشن اس میں بڑھ جا کیونکہ ایسے کرونا سے بچا جائے گا کرونا سے بچنے کے لئے جو ہے وہ پہلے دن سے جو تھا آج بھی ہوئی ہے اور یہ میں مانتا ہوں کہ گائیڈ لائن پروٹوکول اس سے جو جو جاگرود تا ہے اس کو اپنانا بہت ضروری ہے اور وہ اپنانا ہے اپنے کے اپنے فیمیلی کے لئے ہم بولتے ہے کہ everyone is safe then one is safe یہ فرمولا ہم کو ماننا ہی پڑے گا سپیشلی جیسے میں نے بولا مس بہار جانے کے ٹائم مس سپ کس طرح سے پری کوشن جس طرح ہم بات کر ہیں کہ winning فارمولے پر ہی چل کر ہم لوگ ایک طرح سے لڑائی جیت سکتے ہیں لیکن سر بہت سے لوگ ویکسین کو لے کر ابھی بہت سے لوگوں نے بھی ویکسین ایک طرح ویکسین کبھی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو community پروائیڈ نہیں کر پاتا ہے بہت جو ہم نے دیکھے جیسے فرس سیکنڈ وی کے بات جو ویکسین سٹارٹ ہو بھی ہماری کنٹری میں تو اس کے بعد سیویریٹی کم ہو گئی جو انفیکشن ہو رہے تھے جی جیسے جس کو نیمونیاز ہو رہے تھے پہلے اگر انہیں ویکسین لگایا اس کے بعد تو ہو گیا ان کو بکم انفیکٹیڈ مگر ان کو اتنا سیویر انفیکشن جیسے اکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے نیمونیا ہو جاتا ہے اس پہ بہت ساری کمی آگئی ہم اس میں اس میں دیکھا ہم ہماری ہماری بھارت دیش میں سو ویکسین ایک بہت ہی جیسے آب ہی آج دیکھ رہے جیسے بھی ڈاکٹر شاہ نواز بتا رہے تھے کم ہو بھی اس میں حالان کی کو وائرس تو وہی ہے ہم لوگ بھی وہی ہے بدلہ کیا بدلہ ہم نے کی ایک اس کے بیچ میں ہم نے چٹان جیسے لگا دی وائرس ہمارے بیچ میں ویکسین کی چٹان تھی تو اس سے جو سیوریٹی آف انفیکشن تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی اس سے موتیلٹی کم ہو گئی جیسے ابھی پیچھلے جو تھرڈ ویو تھی اس میں اتنی زیادہ سیوریٹی ہمیں انفیکشن کی نہیں دیکھ نی ملی جتنی کی سیکن یا فرس بیو میں تھی لیکن سیکن ثرڈ بیو میں اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں تھا کیونکہ مجوریٹی آف دی پیپل گا ویکسین ایفیکٹ نارمالی آپ کوئی بھی ویکسین کرتے ہیں سائی ایفیکٹ فیور ہے چلز وغیرہ سب کو ہوتے ہم نے بھی ہم نے بھی ہم نے بھی وہ سیمٹمز ہو گئے خطرہ کم ہو جاتا ہے بلکل ویکسین آپ لگا لیتے تو ایک خطرہ ایک طرح سے کم ہو جاتا ہے گھروں کے اندر مہلاؤں کو لے کر کیا کچھ کہیں گے کیوں چھوٹے بچے ہوتے اور بچے ابھی بھی اسکول جا رہے ہیں بہت جگہوں پر ابھی اسکول چل رہے تو کس طرح سے بچوں کو لے کر کیا کچھ پریکوشن کرے یا گھر میں رہتے ہوئے کس طرح سے پریکوشن کیا جائے پریکوشن سب سے زیادہ یہی ہے کہ جو مارکیٹنگ گھومنا کرنا یا جگہوں پہ جانا وہ بند کرنا پڑے آگیا ہے کہ اب ہم پھر دوبارہ خود اپنے آپ کو کوشن کریں اور خاص چھوٹے بچوں کو دو سال سے چھوٹے بچوں کے انگر تو اتنی کم ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے انفیکشن پکڑ لیا تو وہ ایک بہت بڑی دنکت ہو جائے گی اور انفیکشن کہیں سے بھی آئے باقات ابھی نہیں کرنی ہے کم سے کم دس پندرہ دن جب تک یہ موسم بھی روہ ہو جاتا ہے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں تب تک ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی تو بلکل ظاہر سے بات ہے کہ جتنے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ جتنے ڈاکٹر جڑے ہوئے ہیں ویکسین نہیں لیا تو آپ ویکسین لیجئے ایک دوسرا ڈوز لیجئے ویکسین لیں گے تو جس طرح سے ڈاکٹر نے بتایا کہ بہت حد تک اس میں کمی آ سکتی ہے اور احتیاط کریں گے بہت شکریہ بڑی اچھی بات چیت ہوئی ڈاکٹر شہلہ گروال جی ڈاکٹر بات